موسیقی وہ ہے لیجسلیشن بنانا قانون بنانا اور دیش بھر کے لئے قانون بناتے ہیں پارلیمنٹ اور دیش بھر میں وہ قانون لابو ہوتا ہے اور دوسرا امپورٹنٹ جو کام ہے وہ ہے بجٹ پاس کرنا پارلیمنٹ ہماری جو بجٹ پاس کرتا ہے اور پارلیمنٹ اگر بجٹ پاس نہیں کرے گا تو گورنمنٹ چلے گی نہیں اور پارلیمنٹ جو بجٹ جو گورنمنٹ لاتے ہیں اس میں پارلیمنٹ اس میں کٹاؤتی کر سکتا ہے اور ہمارے جو کونسٹیٹوشن میں یہ بھی پراودھان ہے کی قانون کے بینا لوگوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا سکتا اور وہ جو قانون ہے وہ پارلیمنٹ بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کی سوائے گورنمنٹ ٹیکس لوگوں کے اوپر نہیں لگا سکتی تو اس لیے پارلیمنٹ پہلے لیجسلیشن بناتا ہے پارلیمنٹ بجٹ پاس کرتا ہے وہ پارلیمنٹ کے انہمتی کے بینا سب قانون کے بینا گورنمنٹ ٹیکس لگائے نہیں لگا سکتی تو یہ پارلیمنٹ کی جو بیسک پاورز ہیں پارلیمنٹری سسٹم میں پارلیمنٹ کی جو بیسک پاورز ہیں وہ یہی ہے اور یہ تینوں جو ان کے جو مکھ کام ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ پارلیمنٹ کتنا ہمارے سسٹم میں ہمارے سکیم آف تنگز میں کتنا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں گورنمنٹ کئی چیزیں لاتے ہیں مثلا اس کی جو پولیسیز ہیں پولیسیز آپ جانتے ہیں کہ پولیسیز گورنمنٹ فریم کرتی ہے بناتی ہے لیکن پارلیمنٹ اسے اپروول لیتے ہیں اپروول لینا پڑتا ہے اور پھر ترہ ترہ کی ڈسکشن کرتے ہیں پارلیمنٹ میں کئی باتیں ہوتی ہیں کئی ایشیوز آتے ہیں ان سب پر پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہونا جروری ہے تو ابھی تو آپ دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ ابھی کچھ دنوں تک مطلب کافی بیوہدان رہا ہے کافی ڈسرپشن رہا ہے وہ اس ایشیو کو لے کے ڈیمونیٹائیسیشن کے جو ایشیو کو لے کے ڈیمونیٹائیسیشن ایک ایسی ایمپورٹنٹ سٹیپ گورنمنٹ نے لیا ہے تو اس کا پوری طرح سے ہاؤس میں دونوں صدروں میں ڈسکشن ہونا جروری ہے تو اس طرح کے جو ایمپورٹنٹ ایشیوز ہوتی ہے وہ ساری چیزیں وہاں بلڈسکس ہوتی ہے ہوتی رہی ہے اور اس لئے پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے ایسی ایک باڈی ہے سپریم لیجسلیچر ہے لیکن اس کے علاوہ لیجسلیشن کے علاوہ یہ جو جیسے میں نے کہا بجٹ بنانا بجٹ کا اپروول لینا آفر ٹیکس لگانے کے لیے پارلیمنٹ کی انمتی قانون کے دوارا لینا یہ سب پارلیمنٹ کے بنا تو چلتا نہیں ہے تو ہمارے جو سسٹم میں پارلیمنٹری جو سسٹم میں پارلیمنٹ کا ایک اہم بھومی کا ہے تو میں نے پہلے کہا کہ پریسیڈنٹ جو سیشن کا ادھاٹن کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہر سال میں جو پہلا سیشن ہوتا ہے اس میں دونوں صدروں کو سمبودیت کرتے ہیں اور اس میں وہ مطابقے ہیں کہ اس سال میں کیا کیا دو گورنمنٹ کرے گی اور اس کے بارے میں وستار سے پریسیڈنٹ اپنے بھاشر میں جکر کرتے ہیں اور اس کے بعد دونوں صدرن پارلیمنٹ کے دونوں صدرن اس کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں اور پریسیڈنٹس کو پریسیڈنٹ کو تھانکس بھی دیتے ہیں تو یہ ایک 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 ٹریڈیشن ہے یہ چلتا رہا ہے اور اس کے علاوہ اب پریسیڈنٹ پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ کے فانکشن میں کس حد تک اپنا ہستشیپ کر سکتا ہے اس کے بارے میں بھی کئی بار پرشن اٹھے ہیں تو ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اوپوزیشن پارٹیز کی جو ممبیس ہے وہ پریسیڈنٹ کے پاس گئے ہیں اپنے کمپلینٹ لیکھی لیکن پریسیڈنٹ ڈائریکٹلی اس میں انوڑ نہیں ہوتا پریسیڈنٹ کنوین کرتا ہے ہاؤسس دونوں سدنوں کو کہ جو سدن جو ستر بلاتے ہیں وہ پریسیڈنٹ کا کام ہے لیکن وہ گورنمنٹ تائی کرتی ہے ڈیٹ وغیرہ گورنمنٹ تائی کرتی ہے لیکن پریسیڈنٹ کے نامبر ہوتا ہے پریسیڈنٹ بلاتے ہیں ہاؤسس کو دونوں سدنوں کو کنوین کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پریسیڈنٹ جو ہاؤسس کے فنکشن میں کبھی بھی ہستشیپ نہیں کرتے ہیں حالانگی ہمارے کونسٹیٹیوشن میں ایک پراؤتھان ہے جس کے اندر پریسیڈنٹ سمیں سمیں پر دونوں سدنوں کو میسیج بھیج سکتے ہیں اب کیسا میسیج اصل میں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کلاریٹی نہیں ہوئی ہے کیونکہ ایسا کوئی میسیج پرسیڈنٹ کبھی بھی بھیجا نہیں ہے حالانگی اس میں کونسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بل جو ہاؤس کے کنسیڈریشن میں ہے اس کے بارے میں بھی اور انیدھا بھی پریسیڈنٹ میسیج بھیج سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی